نمشہ دوستو سوارت ہے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل میں بات کریں گے دوستو آج ہم سدبب انجینئرنگ لیمٹیڈ کے بارے میں دوستو بات کریں سٹوک کی تو پچھلے کچھ دنوں سے لگاتا ہے آپ کو یہاں پہ اپر سرکٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اسی کو ڈسکس کریں گے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ کمپنی کی کوارٹلی پرفارمنس کے بارے میں بھی ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کوارٹلی وائز سٹوک کیسا پرفارم کر سکتا ہے تو بلکل ڈیٹیل میں ہر ایک چیز کو آپ کے سامنے شیئر کریں گے تو چلیئے بلکل آشتر اس ویڈیو کو دیکھیں گے سب سے بلے یہاں پہ پرائس ایکشن کی بات کریں تو آج اگین آپ کو اپر سرکٹس دیکھنے کو ملا ہے اس کے لئے پچھلے پانچ دن کی بات کروں تو لگاتا ہے اپر سرکٹس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو 31% کے رٹنس لاشت پانچ دن میں دیکھنے کو ملے ہیں پچھلے ایک منت کی بات کروں تو 27% کے رٹنس ہیں وہی اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ لاشت سکس منت کی تو پچھلے سکس منت میں 170% کے رٹنس ہیں تو لاشت کے سکس منت سٹوک کے لئے کافی زیادہ اچھے رہے ہیں یہاں پہ کمپنی نے کافی بیٹر پرفروم کیا اور آپ کو کافی زیادہ بڑے رٹنس دی ہیں نیکسٹ اگر میں پچھلے ایک سال کی بات کروں تو 137% کے رٹنس آپ کو پچھلے ایک سال میں دیکھنے کو ملے ہیں جو کی کافی زیادہ بہترین ہے اور وہی اگر میں کمپنی کے میکس چارٹ کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ سٹوک آپ کو 11% کی گراوٹ میں دیکھنے کو ملے گا اوبرال اگر میں بات کروں تو سٹوک کافی گراوٹ میں ہے بڑے جو 2024 کا یہ کمپنی کے لئے رہا ہے وہ کافی زیادہ اچھے رہا ہے یہاں پہ کمپنی نے کافی بیٹر پرفروم کیا ہے جو کی آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے لگاتا ہے آپ کو یہاں پہ اپر سرکٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں تو دیکھیں بیسیکلی اگر ہم اپر سرکٹس کے ریزن کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ لگاتا ہے ایک اچھا خاصا بولیم سٹوک سے اٹھایا جا رہا ہے کافی بڑے بلک ڈیل یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو اسی کے قارن آپ کو سٹوک میں لگاتا ہے یہاں پہ تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے باقی اگر ہم اس کو دیکھیں یہاں سے اگر آپ لاشٹ سکس منت کی پرفورمنس کی بات کریں تو ون سیونٹی پرسینٹ کے رٹنس سے سٹوک آپ کو آلریڈی دے چکا ہے تو یہاں پہ پروفیٹ بکنگ ہے چانسز کافی زیادہ بڑھ چکے کیونکہ دیکھیں یہ کوئی بھی سٹوک ہے جو آپ کو دیکھی لاشٹ سکس منت میں اتنے زیادہ اچھے رٹنس دے گا تو کہیں نہ کہیں پروفیٹ بکنگ تو ہوگی کیونکہ آپ کمپنی کا پچھلے ایک سال تو دیکھیں یہاں پہ کومنسی بات ہے کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے جن لوگوں نے اس ٹائم پیریڈ کے بیچ میں سٹوک میں انویسٹمنٹ کیا ہوگا وہ لوگ جب سٹوک اتنا اوپا جا چکا ہے تو دیفنیٹلی یہاں پہ پروفیٹ بکنگ کے بارے میں جرور سوچیں گے تو وہ ایک سب سے بڑا ریزن ہے جس کے قارن تھوڑے گراوٹ کے ایجانسز یہاں پہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کبھی بھی پروفیٹ بکنگ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو وہ ایک ریزن رہنے والے باقی اوپرول اگر بات کریں تو پچھلے کچھ دنوں سے لگا تھا آپ کو دیکھنے کو جرور مل رہے ہیں باقی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کمپنی کی اوپرول پرفورمنس کے اوپر بھی کی کمپنی فائننشلی وائز کیسا پرفورم کر رہی ہے کیونکہ دیکھیں وہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر کمپنی فائننشلی وائز اچھا پرفورم کرے گی تب ہی آپ کو سٹوک جو ہے لونگ ٹرم کے لیے کافی زیادہ اچھے ریٹرنز جو ہے دیکھنے کو ملے گا تو چلی چلتے ہیں یہاں پر ایک نظر ڈالتے ہیں کمپنی کی پرفورمنس کے اوپر سب سے پہلے ہاں کورٹرلی وائز بات کرتا ہوں تو کمپنی کی اگر آپ روینیو فرم اپریشن کی بات کریں تو کمپنی کا روینیو اچھا ہے ہالانکہ لاسٹ کورٹر میں کافی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا نگلیکٹ کرتے ہیں تو دیکھئے کمپنی کا جو روینیو آپ کو وہی 402 450 کے بیچ میں دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ چیز یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے باقی اگر میں اس کے اپوزٹ کمپنی کے نیٹ پروفیٹ کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر سب سے بڑی دکت ہے کیونکہ اگر آپ اوپرول دیکھتے ہیں تو کمپنی کا لوس کافی زیادہ ہے لاسٹ کورٹر میں جو آپ کے پاس لوس کے والد 16 کروٹ کا تھا وہ بڑھ کے 200 کروٹ کا ہو سٹوکس ان کو گر بھی رکھ کے پیسہ اٹھاتی ہے تب کمپنی کے سٹوکس پلیج ہوتے ہیں فائنشلی وائز کافی زیادہ بیک ہے اس ویلے اس کمپنی کے شیئر ہولڈنگ پیٹرن بھی کافی بیک ہے یہاں پر پلیج سٹوکس کمپنی کے میکسیمم سٹوکس پلیج ہے اس کے علاوہ فائنشلی وائز کمپنی ایک بڑے اچھے خاصے لوس میں آپ کو نجھ رائے گی تو دیکھیں میں آپ کو یہاں پر ایک جینئر اڈوائز دوں گا اگر آپ کے پاس سٹوک ہے اور آپ ایک اچھے پروفیٹ میں ہے تو یہ آپ یہاں سے پروفیٹ بوکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح کی کمپنی کی پرفورمس ہے یہاں پر کافی کم چانسز ہیں کہ یہ سٹوک آپ کو لانگ ٹرم کیلئے اچھے ریٹرنز دیں فیلال دیکھیں آپ پر سرکٹس آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ کو اچھے ریٹرنز دیکھنے کو مل رہے ہیں کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں پر لوگ سرکٹس بھی دیکھنے کو مل جائے تب دکت زیادہ بڑھنے والی ہے کیونکہ اگر لوگ سرکٹس یہاں پر ایک پر لگ گیا تو گرانٹی کی بات ہے کہ لگتا ہے آپ کو سٹوک میں لوگ سرکٹس دیکھنے کو ملیں گے اور پھر آپ کے پاس بلکل بھی چانس نہیں بچے گا سٹوک سے بہاں نکلنے گا تو میری آپ سے ایڈوائز رہنے والی ہے کہ اگر آپ ایک اچھے کاسے پروفیٹ میں ہے تو ٹائم ٹو ٹائم پروفیٹ بکن کرتے رہی ہے باقی فیلال دیکھیں میں آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے ریکمینڈیشن نہیں دوں گا کیونکہ پہلے ہی کافی ہائی پیک کے اوپر جا چکا ہے اور سیکنڈلی یہاں پر کمپنی کی پرفورمنس بھی زیادہ اچھی نہیں ہے تو اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا انتجار کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ بیٹر ہوگا باقی فیر بھی دوستو آپ ایک وقت خود جرور ساری چیزوں کینیلیسس کر لیجئے گا ہاں اگر فیر بھی آپ کی کوئی بھی کوئی رہتی دن آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں جرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دوانا مت بھولیے گا آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی دنیا واد